اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر ناظرین السلام علیکم اپنی ایک نئے اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موزر ناظرین آج میں آپ کو کلمہ طیبہ کی فضیلت اور ثواب بتاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہر نماز کے بعد دس مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بیس ہزار نیکیاں لکھیں گے اور جو کوئی ہر نماز کے بعد سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اور جو کوئی رات کو دو سو مرتبہ اور دن کو بھی دو سو مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا اسے اللہ پاک تمام فرشتوں اور ساتھوں طبق زمین اور اسمان کے برابر سواب عطا فرمائے گا اور جو کوئی سوتے وقت میں جاگ اٹھے گا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا اس کے نامہ اعمال میں چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گے اگر کوئی اتنا انچہ پڑھے کہ ساتھ کوئی اور لوگ بھی سن کر کلمہ پڑھیں تو ساتھ ہزار نیکیاں لکھی جائیں گے سبحان اللہ کتنا بڑا سواب ہے اللہ پاک ہم سب کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام اللہ حافظ